اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کا پاس پیپر آف اکنامکس دو ہزار آرٹھ آپ سے ڈسکس کروں گا تو یہ ایم سی کیوز کے جو پیپر سی ایس ایس کے ہیں تو ان کے سلوشن کسی بھی بک میں نہیں ہیں تو اگر میں ان کے جو سلوشنز سولف کرتا ہوں اگر کوئی غلطی نکلا ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھتیا کریں تاکہ میں جو دوسرے سننے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائیں تو میں پھر وہ جو آپ کے کمنٹس ہیں وہ ڈسکرپشن میں لکھتیا کروں گا جو صحیح اپشن ہے پہلا ایم سی کیوز پہلا ایم سی کیوز این این دا تھیوری آف دی فرم فرم کی تھیوری میں پروفید میکسیمائزیشن اس آلویز پہلا ایم سی کیوز این دا تھیوری آف فرم فرم تھیوری میں پروفید میکسیمائزیشن اس آلویز سی نمس وید یعنی پروفید میکسیمائزیشن کا جو متضاد کیا ہے تو پروفید میکسیمائزیشن تب ہوتا ہے جب ٹوٹل ریوینیو اور ٹوٹل کاؤس کا جو گیب ہے وہ زیادہ ہو یعنی ٹوٹل ریوینیو آپ کو زیادہ کٹھا ہو رہا ہو اور ٹوٹل کاؤس آپ کی کم ہو تو فرم کو نورم جو پروفید میکسیمائزیشن ہوتی ہے تو پہلی آپشن ہے پروفیٹی بیلیٹی یہ بھی صحیح آپشن ہے ایکنومک پروفید فرم نہیں کمانا چاہتی ہیں فرم کا اوبجیکٹیو ہی ہوتا ہے میکسیمم پروفید تو یہ بی نہیں ہے میکسیمائزیشن آف سیر ریوینیو یہ جو سیر ریوینیو ٹوٹل ریوینیو وہ میکسیمم کرنا چاہتی ہیں تو اس لیے جو بی اوپشن اے اور سی بوہت ہار دا کریکٹ اوپشن جانتے ہیں مقابل ایسا الاسٹک ہے کم لچکدار ہے تو law of demand تو ہولڈ کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں law of demand تو ہولڈ کر رہے ہیں تو ان الاسٹک کے کیس میں بھی کرتے ہیں اگر آج ہے perfect الاسٹک اب perfect الاسٹک آپ کو پتہ ہے horizontal ہوتا ہے یعنی prices یہاں پہ constant ہیں اور quantity وہ increase ہو رہی ہے تو یہاں پہ law of demand ہولڈ نہیں کرتا اور تیسرے جی یونٹری الاسٹک آپ کو پتہ ہے یونٹری الاسٹک یہ ہوتا ہے یہ سپوز ہے کہ یہ آپ کا یونٹری الاسٹک ہے یعنی hyperbola جس کی شیپ ہو تو اس پہ بھی آپ کا law of demand ہولڈ کرتا ہے تو بوت a and c are the correct option دونوں ان الاسٹک پہ بھی کرتا ہے اور یونٹری الاسٹک پہ بھی کرتا ہے perfect الاسٹک پہ نہیں کرتا تو لہٰذا a اور c both are the correct option in this question in the short run that decreasing returns to scale are caused by the existence of یعنی short run میں جو آپ کے اگر returns کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کا مطلب dis economies ہیں تو یہ internal dis economies ہوں گی تو a option یہاں پہ correct ہے in fifth mcqs the left hand side variable of this saving function is always تو saving function suppose یہ ہمارا saving is equal to s while saving is function of income تو یہ آپ کا exogenous variable ہوگا تو b option is correct the macro management model of the classical function economist assigns the supreme rule of the اب جو classical economist ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ economy always full employment پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ fiscal policy اور monetary policy ineffective ہوتی ہیں تو نہ تو fiscal policy نہ monetary policy نہ commercial policy تو classical economies کہتے ہیں کہ سارا جو function وہ market کا ہوتا ہے market ہی جو ہے وہ economy کو equilibrium position میں لے کے آتی ہے تو b option یہاں پہ right ہے while determining the national income equilibrium of an open economy open economy کی بات ہو رہی ہے یعنی اس میں four sector economy کی بات ہو رہی ہے تو exports are considered to be اب آپ کو بتا ہے کہ یہ جو open economy میں ہم exchange rate کے بارے میں study کرتے ہیں تو exchange rate کے بارے میں اگر ہم study کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it's a endogenous variables آپ کا یہ endogenous variable ہے تو b option یہاں پہ right ہے کیونکہ inside the model ہم study کر رہے ہیں یہ دیکھو جو y axis پہ variable جس کے لحاظ سے ہم variation نکالتے ہیں وہ آپ کا endogenous variables ہوتا ہے for example یہ net export ہم نے draw کر لیا تو یہ endogenous variable counterpart of the intercept of consumption function is اب دیکھو consumption function یہ ہوتا ہے c is equal to c not plus c disposable income تو اسی دنہ جو saving function ہے وہ کیا ہوتا ہے sc is equal to minus s not یعنی dis saving plus s y d function یہ saving function ہوگا consumption کا counterpart c option here price stability in economy is inductive off تو price stability کب ہوگی بی option پہلے دیکھیں rising output output اگر بڑھائیں گے تو prices آپ کی کم ہوں گی stability نہیں ہوگی rising employment یہ بھی نہیں ہے تو a option اب دیکھیں presence of sound money یعنی اگر آپ کی stable money ہوگی تو اس سے آپ کی prices بھی stable رہیں گی a option is right here the central bank of a country plays a significant role in her macro economic performance جو central bank ہوتا ہے مرکزی bank ہوتا ہے اس کا macro economics performance میں مرکزی کردار ہوتا ہے تو وہ کون کون سے جو methods adopt کرتے ہیں سپلائی اف منی بلکل وہ کنٹرول کرتا ہے سپلائی کریڈٹ ترسیل بینکوں کو قرضے بھی دیتا ہے انٹرسٹ ریٹ بھی کرتا ہے اور مڑی مارکیٹ کو بھی کرتا ہے تو all of these ای اپشن یہاں پہ correct ہے الامن ایم سی کیوز میں دیکھیں the relationship between depicted by the philips curve is not valid اب philips کیا ہوتا ہے انفلیشن کا unemployment کے ساتھ negative relationship ہوتا ہے یعنی اگر انفلیشن بڑھے گی تو unemployment بڑھے گی دوسرے لفظوں میں اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں انفلیشن جب بڑھے گی تو اس سے employment بڑھے گی یعنی انفلیشن اور employment کے درمیان positive relationship ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ hold نہ کرے تو دوسری صورت میں کیا ہوگا the change in general price level اس کا انفلیشن سے اب یہ positive related with output تو کیونکہ انفلیشن اور unemployment یا employment کی بات ہوگی تو یہ دونوں option تو نہیں ہوں گے اب باقی دو option رہے ہیں c and d option اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن بڑھنے سے آپ کی employment بڑھتی ہے یہ relationship تو ہو گیا یہ philips curve کو hold کر رہا ہے یعنی انفلیشن اور employment کے درمیان positive relationship ہوتا ہے جبکہ unemployment کے درمیان negative relationship ہوتا ہے تو یہ جو hold نہیں کرے گا negative related with the employment یہ جو philips curve میں یہ valid نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ valid ہوگا c option جبکہ d نہیں ہوگا تو d یہاں پہ correct option 12 mcqs ہے with each successive stage of its operation the marginal cost of firm in the banking sector اب آپ کو بتا ہے کہ marginal cost کی curve یہ ہوتی ہے تو یہ increasing ہوتی ہے increase کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس میں a option یہاں پہ right the theory of comparative advantage from international trade consider the difference between the trading countries factor price raising from the different in اب یہ جو comparative advantage اور کیارڈوں نے تھوڑی دی تھی اس سے تقریباً hector oilen اور یہ دو جو theory c ان کے اوپر جو تمام international economics کی base رکھی گئی ہے تو یہ factor productivity اس پہ بھی hold کرتی ہے factory intensity factor availability all of these پہ یہ ساری hold کر رہی ہے تو e option یہاں پہ right 14 mcqs ہے marshall learner condition for stability of foreign exchange market inquires that the sum of total elasticity of demand for export and demand for imports تو یہ ہوگی greater than one اگر greater than one ہوگی تو ہم export اور imports کر سکیں گے اب پہلے ہم میں تھوڑا ساہاں کو marshall learner لرنر نے یہ تھیری دی تھی کہ جب ہم devaluation کرتے ہیں تو devaluation کرنے کی وجہ سے ہماری جو domestic goods ہوتی ہیں وہ foreigners کو چیپر لگتی ہیں تو devaluation کرنے سے کیا ہماری export بڑھتی ہے بعض دفعہ ہماری export نہیں بڑھتی تو وہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گئی کہ جو ہماری good ہے اس کی جو demand ہے جو ہم export کرنے والے ہیں وہ باہر foreign country میں more elastic ہے اگر وہ more elastic ہوگی تو آپ کو devaluation کرنے کا benefit ہوگا اگر وہ less elastic ہوگی تو پھر آپ کو devaluation کرنے کا domestic currency کوئی خاص benefit نہیں ہوگا تو یہ کہہ رہا ہے کہ the sum of total elasticity demand for exports and demand for import is greater than one تو اس میں greater than one کی option نہیں ہے تو یہاں پہ e option ہم select کریں گے 15 mcqs ہے expenditure switching policies for adjustment the balance of disequilibrium include تو پہلے ہمیں study کرنا پڑے گا کہ what is the expenditure switching policies expenditure switching policies are those policies which affect the composition of the country's expenditure on foreign and domestic goods to foreign and domestic goods کے اوپر جو country's expenditures ہوتے ہیں اس کو ہم expenditure switching policies بولتے ہیں تو اس میں commercial policy بھی adopt ہوتی ہے fiscal بھی ہوتی ہے monetary بھی ہوتی ہے تو یہ all of these policies adopt ہوتی ہیں یہ option یہاں پہ right ہے dead weight sorry 16 dead weight loss of trade tariff is higher اب dead weight loss پہلے سمجھنا پڑے گی dead weight loss dead weight loss سے مراد یہ ہے کہ نہ تو consumer یا producer کو کوئی benefit ہوتا ہے اور نہ ہی اس party کو benefit ہوتا ہے جس نے tax imposed کیا ہے یعنی government تو dead weight loss تو وہ کہتا ہے کہ tariff create کرنے سے جب government کو tax imposed کرتی ہے تو اس سے جو آپ کا dead weight loss پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ dead weight loss کس میں زیادہ ہوگا جب supply and demand inelastic ہوں یا elastic یا completely inelastic ہوں تو یہ پہلے ہم study کر لیتے ہیں کہ اگر demand and supply inelastic ہوں تو دیکھیں یہ میں نے x-axis پہ ہماری quantity ہے اور y-axis پہ ہماری price ہے inelastic میں case یہ آپ کی demand curve ہوگی بالکل اور یہ آپ کی supply curve ہوگی اب suppose یہ equilibrium ہے اب اس کو آپ s-1 کہہ لیں یہ ڈیاگرام جو initial ہے اب government suppose tariff impose impose کر دیتی ہے جب tariff impose کرتی ہے تو یہ supply shift ہوگی اب آپ کی نئی price یہ پرائیس ہوگی لیکن حقیقت میں یہ پرائیس ہونی چاہیئے یہ پرائیس 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 سے آپ کو مزید سمجھ لگ جائے گی اب elastic suppose یہ demand اور یہ آپ کی supply ہے یہ پرائیس اب بڑھتی ہے یہ deadweight lost جب elastic goods ہوتی تو یہ option یہاں پہ right ہوگی 17 question ہے and increasingly higher marginal income taxes تو marginal income tax ہائر کب ہوگا جب progressive tax apply کریں یعنی جن کی goods جن کی income زیادہ ہوگی ان کے اوپر ہم tax impose impose کریں اور جن کی income کم tax impose کریں گے یہ option یہاں پہ ہے the reallocative role of public economies means جس میں government interfere کرتی ہے یا government ہی all in all ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں inefficiency in resources utilization آپ کے resources fully utilize نہیں ہوتی inefficiency ہی رہ جاتی ہے تو B option یہاں پہ رائٹ ہے اب price control interfere with the market buy جب government price کو control کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے پہلی پہلی option بھی ہوتی ہے اس کے بعد bisalline the market to work market کو کام کرنے سے روگ دیا جاتا ہے inducing price floor price ceiling بھی all of these options here in the presence of elastic supply and demand condition sales tax on product interface with the market by causing پہلے 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 میں نے بتایا تھا کہ یہ سپورس دیکھ لیں دونوں elastic ہے demand بھی آپ کی elastic ہے یہ the demand curve اور یہ آپ کی supply ہے یہ بہت elastic ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم sale tax apply کرتے ہیں tax apply کیا تو یہ supply curve shift ہوگی ہے اب یہ نہیں equilibrium یہ price ہوگی اب ہونی تو یہ چاہیے تھی price پورشن ہے یہ dead weight lost تو اس سے کیا ہوگا welfare بھی loss کرے گی efficiency بھی loss کرے گی dead weight loss بھی ہوگا تو all of these options یہاں پہ